بھارتی اور وائیو سینہ کے نبی برس پوری ہو چکے ہیں ایئر فورس ڈے کے خاص موقع پر جمین سے لے کر آسمان تک بھارتی اور وائیو سینہ کا پراکرم دکھائی دیا بھارت کے اتحاس میں پہلی بار چنڈی گڑھ میں بھارتی اور وائیو سینہ دباس بھبے روش منائے گیا ہے سکھنا لے پر ہوئے اس ایئر فورس شو میں راپھر تیجہ سہیت ببھنے لڑاکو بیمانوں نے رومانچت کرنے بالے کرتب دکھائے ہیں بھارتی ویمانوں نے سانس تھما دینے والے پردرسن سے جمکر سماوادھا ہے سارنگ ٹیم نے بھی انوکھے کرتب دکھائے ہیں مکھے اتیتھی کے طور پر راشترپتی دروپدی مرمو کارکرم میں موجود رہی ان کے علاوہ رکشہ منتری راجنا سینگھ پنجاب اور حریانہ کے راجپال اور مکھ منتری بھی سکھنا لے پر موجود رہی راپھر تیجہ س جگوار سہیت فائٹر پلینوں کے کرتب نے لوگوں کو دانتی تلے انگلی دبانے کو مجبور کر دیا سارنگ ٹیم نے آسمان میں دل کا نشانہ بنایا تو لوگ چکت رہ گئے اس سے پہلے سورہ کرنگ ٹیم کے بھیمانوں نے اپنے کرتب سے عدبت سما بنا دیا پہلی بار ایئر فورس دے کی پرےڈ کا آئیو جن گازیاباد کے ہنڈن ایئر فورس اسٹیشن کے بار چنڈی گڑ میں ہو رہا ہے آسمان میں وائیو سینہ کے فائٹر جیٹو حیردگ انگیز کرتب دکھائے قریب پیتیس ہزار لوگ سکھنا لےگ پر ایئر شو دیکھنے پہنچے وہیں لڑا کو ویمانوں کے کرتب دیکھ لوگ رومانچت ہو گئے ویمانوں کی گڑ گڑا ہٹ سے پورا شہر گونج اٹھا لوگوں نے اپنے موبائل کے کیمرے میں ان فائٹر جیٹ کے کرتب کو بڑے ہی گرب سے قید کیا تو وہیں ایئر شو میں تیرہ سی بھیمانوں نے بھاگ لیا سکھنا لےگ پر ایئر شو میں تیرہ سی ایئر کرافٹ نے حصہ لیا ایئر شو نے اے این 32, این آئی 17, میگ 29 پرچند, میگ 35, آئی ایل 76, سکھوئی 30, اے ڈابلو این سی, میگ 29, جگوار, رافیل, چینو, ٹیجرز, اپاچے اور ہاورٹ اپنے کرتب دکھائے دیش میں ہی نرمیت لائٹ کامبیٹ ہیلیکاپٹر پرچند نے بھی اس شو میں حصہ لیا ایئر فوس ڈے کے خاص موقع پر وائیو سینا کی طرف سے سکھنا لےگ پر سب سے بڑا ایئر شو کیا گیا ایئر شو کے دوران وائیو سینا کی نئی کامبیٹ یونیفارم بھی لانچ کی گئے اس افسر پر وائیو سینا چیف ایئر فیل مارشل وی کے چودری نے کئی ہتیار پرڑالی شاخہ بنانے کی گھوشتہ کی انہوں نے کہا کہ یہ شاخہ ایئر فوس میں کئی ہتیار سسٹم کے لیے ذمہ دار ہوگی اور اس سے لگ بھگ 3500 کروڑ روپے کی بچت ہوگی